ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے ہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں سیکیورٹی فورس کے لیے مرکز نے کیے پانسو کرو روپے مختص چین کی کسی بھی حرکت کا جواب دینے فوج کو آزادی دفاع کے وزیر راجناس سنگھ سیروزہ دورے پر روس روانہ حکمتی عملی پر مبنی تعلقات کو مضبوط بنانے کریں گے بات چیت شہید کرنل سنتوش کے افراد خاندان سے کیسی آر کریں گے ملاقات سرکاری امداد شخصی طور پر کریں گے حوالے اور گاندی ہسپٹل میں چھ سو پچاسی عارضی جائدادوں کو حکومت نے دی منظوری محکمہ تیبو سہت کی جانب سے تقررات کے لیے اخدمات کا آغاز سرخی امداد پیش ہے خبروں کی تفصیل سرحت پر چین کے ساتھ تنازع کے پیش نظر حکومت نے مسلح افواج کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے دفاع شعبے کو پانسو کرو روپے مختص کے گئے ہیں اس کے علاوہ فوج کو ہتھیار خریدنے کی آزادی دی گئی ہے فوج کے تینوں شعبوں میں انتہائی کم وقت میں انہیں درکار ہتھیاروں کی ایک فہرز تیار کی گئی ہنگامی حالات کے پیش نظر مرکزی حکومت نے فوج کو ہر طرح کے ہتھیار خریدنے کی مکمل آزادی دی ہے اور اس کے لیے پانسو کرو روپے کی رقم مختص کر دی ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ روز کے سہرزے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں ہنچین سرحادی تنازع کے پس منظر میں راجناس سنگھ کا یہ دورہ روز اہمیت کا حامل ہے روز کے وزیر دفاع سرگائی شوجو کی دعوت پر راجناس سنگھ یہ دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ دوسری عالمی جنگ میں سویٹ یونین کے جرمنی پر فاتح کے پچھترویں سالگرہ کے موقع پر منقد ہونے والی فوجی پریڈ میں شرکت کریں گے یہ پریڈ چوبیس تاریخ کو ماسکوں میں منقعت ہو رہی ہے اس پریڈ میں حصہ لینے کے لیے پچھتر افراد پر مشتمل ہندوستانی فوج کے اکدستہ بھی روز پہنچ گیا ہے چین کے علاوہ اس پریڈ میں جملہ گیارہ ممالک کے فوجی حصہ لیں گے راجناس سنگھ اپنے روز کے دورے کے موقع پر صدر ولادی میر پورٹن کے علاوہ دفاع کے وزیر سے بھی ملاقات کریں گے روز کی جانب سے ہندوستان کو سربراہ کے جانے والے مزائی دفاعی نظام کی حوالگی تیاروں کے پروازوں کے سربراہی کے بارے میں بات چیت ہوگی وزارت خرجہ نے بتا کہ راجناس سنگھ روسی قائدین کے ساتھ کئی اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کریں گے گلوان وادی میں چینی فوج کے ساتھ اصادم میں شہید ہونے والے کرنل سنتوش کے افراد خاندان سے ملاقات کے لیے چیف منسٹر کے چندر شکھر راو سوریا پیٹ کا دورہ کر رہے ہیں آج سہ پہر تین بجے چیف منسٹر سوریا پیٹ پہنچیں گے اور کرنل سنتوش کی افراد خاندان سے ملاقات کریں گے اس موقع پر چیف منسٹر حکومت کی جانب سے کرنل کے خاندان کو دی جانے والی مالی امداد بھی پیش کریں گے حکومت نے افراد خاندان کے لیے پانچ کرون روپے نقد اور مکان کے لیے جگہ کے علاوہ کرنل کی اہلیہ کو ملازمت کا اعلان کیا ہے چیف منسٹر کے دورے کے پیش نظر سوریا پیٹ میں سیکیوروٹی کے زبردست انتظامات کھے گئے ہیں ریاستی وزیر جگدیش ریڈی کلیکٹر وینے کرشنہ ریڈی اور اس پی بھاسکر نے انتظامات کا جائزہ لیا ریاست میں کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کل ایک ہی دن میں سات سو تیس نئے کیسز سامنے آئیں یہ اب تک کی ریاست میں ایک ہی دن میں متاثر ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے جی ایچ ایم سی کی حدود میں سب سے زیادہ چھ سو انسٹھ افراد اس ویرس سے متاثر ہوئے جبکہ جنگاؤں میں چونتیس کیسز سامنے آئے ہیں ریاست میں کرونا مراسلین کی جملہ تعداد سات ہزار آٹھ سو دو تک پہنچ گئی جبکہ اس ویرس سے مرنے والوں کی تعداد دو سو دس ہے ریاست میں ابھی تک ستابن ہزار چون افراد کا ٹیس کیا گیا ان میں سے تقریبا پچاس ہزار افراد کے ٹیس کا نتیجہ منفی آیا کل تقریبا تین ہزار دو سو ستانوی افراد کا معاینہ کیا گیا اس عرصے کی دوران ریاست میں ابھی تک تین ہزار سات سو اکتیس افراد صحتیاب ہو گئے ہیں اور انہیں ڈسچارچ کر دیا گیا ہے ریاست حکومت نے مریضوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ہر ظلے میں کرونا ٹیس کروانے کی ہدایتی ہے کے بعد کی جانے والے ٹیسٹوں کے نتیجے میں کیسس میں اضافہ ہوا ہے کل شام تک ریاست میں جو کیسس بھی درچ ہوئے ہیں ان میں اٹھاون فیصد عزلہ سے تعلق رکھتے ہیں آئی سی امار نے ہدایت دی تھی کہ عزلہ میں رینڈم ٹیسٹ کروائے جائیں حکومت نے اضافے کو دیکھتے ہوئے آئیسولیشن مراکس کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے بی جی پی صدر جے پی نڈا کی جانب سے اس الزام کے بعد کہ ریاست کرونا پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے صحت کے وزیر اٹلا راجندر نے اس پر شدید ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے ابھی تک کرونا ٹیسٹ کٹس ریاست کو روانہ نہیں کیے ہیں ریاست میں کرونا کیسس میں اضافہ کے پیش نظر خصوصی کوویٹ ہاسپٹل کی حیثیت سے کام کرنے والے گاندھی ہاسپٹل میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے حکومت نے یہاں ڈاکٹروں اور طبی عملی کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے سلسلے میں چھے سو پچاسی آرزی جائدادوں کو منظوری دی ہے جنہیں کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی کیا جائے گا ان میں چھاسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایک سو پندرہ میڈیکل آفیسرز دو سو اٹھارہ نرسنگ سٹاف دو سو پیتاریس درجہ چہارم کے ملازمین شامل ہیں حمحکمہ صحت نے اس مہینے کی آخری تاریخ تک تقررات مکمل کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے ہیں سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ ان جائدادوں کو میڈیکل کانسل کے ذریعے ہی بھرتی کیا جائے گا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے مختلف ممالک میں فسے ہوئے ہندوستانیوں کو واپس لانے وند بھارت مشن کا تیسرا مرحلہ جاری ہے آج تیاروں میں ایک ہزار چوراسی افراد کو لائے گیا ان میں سویڈن سے ایک سو تریسٹھ، نیزیلین سے ایک سو پندرہ، نائجیریا سے ایک سو ارسٹھ، جرمنی سے ایک سو چالیس، شگاکو سے ایک سو پچیس، مسقس سے ایک سو چھانوے، ملیشیا سے ایک سو ستتر مسافرین کو لے کر یہ تیارے شمش آباد ائرپورٹ پہنچے تمام مسافرین کے طبی معنی کرنے کے بعد انہیں کرنٹائن مناکز بھیج دیا گیا وزارت ریلوے کی جانب سے کرونا مریضوں کے لیے ریل کے ڈبوں کو ہی ایسولیشن وارڈ میں تبدیل کر دیا گیا ہے دونوں شہروں میں اس سلسلے میں تقریباً دو سو چھتیس بوگیوں کو کرونا وارڈ میں تبدیل کیا گیا ہے مریضوں کی تعداد میں اضافہ کو دیکھتے ہوئے کاچی گوڑا ریلوے سٹیشن میں چالیس بوگیاں فرام کی گئی ہیں ہر ایک بوگی میں سولہ مریضوں کو رکھا جائے گا نظام آباد سے پہلی مرتبہ حلدی بیرونی ممالک کو برامت کی جا رہی ہے خصوصی ٹریم کے ذریعے تقریباً دو ہزار چار سو چوہتر ٹن حلدی بنگلہ دیش کے لیے روانہ کی گئی نظام آباد اور اطراف اکناف کے علاقوں میں حلدی کی کاشت بڑے پرمانے پر کی جاتی ہے بیالیس بوگیوں پر مشتمل مالبردار گاڑی کل بنگلہ دیش کے بینسویل کے لیے روانہ ہوئی ساؤٹ سینٹر ریلوے نے کسانوں سے سہولت سے استفادہ کرنے کی خواہش کی ہے مرکزی حکومت کی جانب سے محکمہ تیبو سہت کے عملے کو دی جانے والی پچاس لاکھ روپے کے بیمائی سکیم میں کرونا مریضوں کی تعداد میں اضافہ کے پیش نظر تیس سپٹمبر تک توسید دی گئی ہے یہ بیمائی سکیم تیس جون کو ختم ہونے والی تھی وزیراعظم غریب کلیان یوجنا کے تحت محکمہ تیبو سہت کے بائیس لاکھ بارہ ہزار منازمین کا اس سکیم کے تحت احاطہ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کرونا مریضوں کے علاج کے دوران فوت ہونے والے طبی عملے کے ارکان خاندان کو اس سکیم کے تحت پچاس لاکھ روپے دیے جائیں گے اس سکیم کا اطلاق تمام سرکاری ہسپتالوں پر ہوگا جو ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے تحت کام کرتے ہیں ملک بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ ہزار آٹھ سو اکیس افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ چار سو پینٹالیس افراد کی موت ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر چار لاکھ پچیس ہزار دو سو بیاسی ہو گئی ہے ان میں ایک لاکھ پچھتر ہزار تین سو ستاسی افراد کا مختلف ہسپتالوں میں علاج چل رہا ہے جبکہ دو لاکھ چونتیس ہزار اکسو چھانوی افراد ابھی تک روبر سہت ہو گئے ہیں ملک بھر میں ابھی تک کرونا سے تیرہ ہزار چھ سو انتر افراد کی موت ہو گئی ہے تاہم اس عرصے کے دوران کرونا سے سہتیابی کے تناسب میں اضافہ ہوا ہے جو چون فیصد تک پہنچ گئی ہے ملک میں کل ایک دن میں ایک لاکھ تینٹالیس ہزار دو سو سرسٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں پاکستان نے ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے جمع کشمیر کے راجیوں اور پونچ ازلا میں خط قبضے پر پاکستان کے فوجیوں نے بلا اشتیال فائرنگ کی دفاعی ترجمہ نے بتایا کہ ہندوستانی فوجیوں نے اس کا جواب دیا گزشتہ چار دنوں سے پاکستان کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس دوران انت ناغ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان انکاؤنٹر شروع ہوا ہے شمال مشرقی ہندوستان میں آج مسلسل دوسری دن بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے ہیں میزورم میں آج صبح ایک جھٹکہ محسوس ہوا جس کی شدت فائی پرنٹھریٹ ناپی گئی زلزلہ کا مبدہ چمپائی زلے میں زمین کی تقریباً ستائیس کلومیٹر کی گہرائی میں تھا اہتداروں نے بتایا کہ زلزلے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاعات نہیں ہیں وزیراعظم درمودی نے زلزلوں کے بارے میں چیف منسٹر میزورم سے بات کرتے ہوئے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا میدگزیلا شیون پیٹ منڈل کونتا پلی گورنمنٹ ہائی سکول میں پی ای ٹی ٹیچر روزانہ ایک گھنٹے تک یوگا سکھا رہے ہیں یوگا میں وہ جو کسرت بتا رہے ہیں اس کے ذریعے سے ناک میں پائی جانی والی بیکٹیریا کو دور کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ وہ مختلف اقسام کے کٹھن یوگا آسن بھی آسانی سے کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یوگا آسن کے ذریعے پیٹ کی تئیس بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے اسٹاک مارکٹ میں آج کاروبار منافع کے ساتھ شروع ہوا ممبئی اسٹاف ایکسچینج تین سو باتیس ہوا تین سو باتیس پائنٹس اور نفٹی ایک سو آٹھ پائنٹس کے اضافے کے ساتھ شروع ہوا کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ مریضوں کی علاج میں بہتری کے پیش نظر کئی فارما کمپنیوں کی حصص کے فروخت میں اضافہ درچ کیا گیا ہے ان کے علاوہ بینکنگ شعبے میں بھی حصص کی خرید و فروخت بہتر طریقے سے ہو رہی ہے فیلال خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پر سہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا سیکیروٹی فورس کے لیے مرکز نے کیے پانسو کرو روپے مختص چین کی کسی بھی حرکت کا جواب دینے فوج کو آزادی دفاع کے وزیر راجناس سنگھ سہروزہ دورے پر روس روانہ حکمت عملی پر مبنی تعلقات کو مضبوط بنانے کریں گے بات چیت شہید کرنل سنتوش کے افراد خاندان سے کیسی آر کریں گے ملاقات سرکاری امداز شخصی طور پر کریں گے حوالے اور گاندی ہسپٹل میں 685 عارضی جائدادوں کو حکومت نے دی منظوری محکمہ تیبو سہت کی جانب سے تقررات کے لیے اخدمات کا آغاز